آرمی چیف جنرل سید آسیم منیل سے پیپلز لیبریشن آرمی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور دیا باہمی دلچسپی کے امور علاقہ اسلامتی فوجی تربیت اور دو طرفہ دفاع تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ فوجی تعاون کو اجاگر کیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیل سے پیپلز لیبریشن آرمی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور دیا ہے باہمی دلچسپی کے امور علاقہ اسلامتی فوجی تربیت اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ فوجی تعاون کو اجاگر کیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیل سے پیپلز لیبریشن آرمی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر کی ملاقات ہوئی ہیں اس ملاقات میں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور دیا ہے باہمی دلچسپی کے امور علاقہ اسلامتی فوجی تربیت اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال بھی کیا گیا ہے آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ فوجی تعاون کو اجاگر کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے پیپلز لیبریشن آرمی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور دیا باہمی دلچسپی کے امور علاقہ اسلامتی فوجی تربیت اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ فوجی تعاون کو اجاگر کیا ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے پیپلز لیبریشن آرمی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر کی ملاقات ہوئی ہے